کندھکورٹ میں سیفل روڈ سے تنگوانی تک تعمیراتی کا مکمل نہیں ہو سکا ہے ہیوی ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہونا لگی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آئیش نیوز حضور بنگی سے حضور بخش بتائی گا کیا تفصیلات ہے جی بالکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندھکورٹ میں زلہ بھر میں جو ایڈی پی اسکینز کی مدد میں جو روڈ سکٹرٹ میں بجٹ رکھی گئی تھی تقریباً تین ارب چوالیس کروڑ روپے بجٹ رکھی گئی تھی ایڈی پی اسکین میں تو مقومی شہرہ ہیں جو تیار ہوں گی شہر کے اندر مگر افسوس ہے کہ نہ بڑھ رہا ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں کندھکورٹ کی اس شہرہ پر جو سیفل روڈ سے تنگوانی ٹاؤن تک اس شہرہ کو نئے صرف تعمیر کرنا تھا جہاں سے زند بلوچستان کی ٹریفک کا گزرنا ہوتا ہے سیفل روڈ سے تنگوانی ٹاؤن تک جو کانٹرٹ تھا وہ دوہزار بیس میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا اور چالیس کروڑ روپے لاغت رکھی گئی تھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا اسی طرح کروشن ہوتی ہے اور یہی ٹھیکے دار جو ہے کہ جنوری کی ساتھ دوہزار اکیس میں سارے پیسے نکلوا کر ہڑپ کر کے لے گیا ہے یہ بجٹ بک جو ہے آج نیوز نے حاصل کیا ہے تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں جتنے بھی جو پیسے تھے وہ ٹھیکے دار نکال کر خائب ہو گیا ہے مگر کام نہیں ہوا اسی طرح شائرہوں کے کام ہوتے ہیں اسی طرح سرکیں تباہ حالی کا نشان ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لاتی تو یہاں کے عوام کا کہنا ہے جو اس کروشن میں ملوث انجنئر اور ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس روڈ کو اس شائرہ کو جو ہے کہ نئے سر تعمیر کیا جائے جی قصور میں